اسلام علیکم اور مرحبا بھی امبر و لاغ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں خریت سے ہیں اور مرحبا بک ٹو مائی چینل تو آج جناب ایک ونٹر کا سنی ڈے ہے آج کافی دنوں کے بعد دھوپ نکتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ آج سکائی جو ہے وہ ماشاء اللہ کتنا دیکھیں کلیر ہے آج تھوڑے تھوڑے سے بادل ہیں جو کہ یوکے میں دیکھنے کو بہت اس سن کے کم دن ملتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا آپ کو دکھاؤں لیکن اس کے باوجود ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی ہے اور تھانڈ کافی زیادہ تھی لیکن یہ ہے کہ سنی ڈے ہوتا ہے تو جب آپ سن کو دیکھتے ہیں دھوپ نکلی ہوتی ہے تو آپ کا موڈ ویسے ہی اچھا ہو جاتا ہے تو میں ابھی جو ہے نا تھوڑے سے کلیپ بنا رہی ہوں باہر کے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ آج شکر ہے ہو گیا تھا تو ابھی جناب میں آگئی ہوں کچن میں دوپیر کے ون تھرٹی کا ٹائم ہے اور میں چکن کڑائی بنانے لگی ہوں تو اس میں میں نے سیمپل کیا کیا ایک میڈیم سیز کا آنین لیا ہے اس کو فرائی کیا ہے اس کے بعد میں چکن لیا ہے تقریبا یہ ہے ایک خول چکن مکس بوٹی ہے تو اس کو میں نے ابھی فرائی کر رہی ہوں اس میں میں نے تین ڈالیاں کڑی بتا اور ایک جنہ سبز علاچی تو اس کو میں بھونوں گی اور جب تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے اس کو بس میں نے فائیو یا ٹین منٹس تک جنہیں اس کو بھون ہے اس کا کلر چکن کا چینج ہو گیا ہے تو اس کا جو کچھا پہنا ہے وہ حتم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں لسن اور ادر کا پیسٹ ڈالوں گی میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون جنجر کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون گارلی کا پیسٹ میں جو شان کی بوٹل ہوتی ہے وہ لے کر آئی تھی یہ پاکستانی دیسی دکان سے تو یہ کافی اچھے رہتے ہیں آپ انسٹر جو انا جب کھانا بنا رہی ہوں تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں میں ویسے کم ہی یوز کرتی ہوں میں فریش گارلک یوز کرتی ہوں اور فریش جنجر لیکن ابھی ان سردیوں میں جو انا میں لے کر آئی تھی تو کافی اچھا ہے ماشاءاللہ اب اس میں میں ایڈ کروں گی نمک مرچ اور حلدی تو میں نے ٹو ٹی سپون ہم نمک ڈالا تھا یہ بلکل چھوٹی والی ٹی سپون ہے یہ جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں وہ والی نہیں ہے یہ میں پاکستان سے لے کر رہی تھی مسالہ باکسز تو اس کے ساتھ چھوٹی جمع جائی تھی یہ وہ والی ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں ابھی میں بنا رہی تھی تو میرے زین میں نیرا لیکن ابھی جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے حیال آئی ہے یہ وہ والی ٹی سپون نہیں ہے جس کے ساتھ ہم نارمل کچھن میں یوز کرتے ہیں یہ چھوٹی والی ہیں تو اس میں میں نے ڈالا تھا 1 ٹی سپون حلدی 2 ٹی سپون دیگی لال مرچ وہ بلکل سپائسی نہیں ہوتی صرف کلر دینے کے لیے وہ ڈالی تھی اس کے بعد 1 ٹی سپون زیرا اور دھنیا کا پاودر اس کے بعد 1 ٹی سپون سینیمن پاودر یہ میں نے گھر میں دارچینی کو گرائنڈ کیا ہوا تھا وہ میں ہر ہانڈی میں ڈال لیتی ہوں اس کے بعد 1 ٹی سپون میں نے کلونجی کا پاودر ڈالا تھا یہ بھی میں نے گھر میں گرائنڈ کیا ہوا ہے اور یہ سب ڈال کے تو اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی بھونوں گی پانچ منٹ کے لیے اور 1 ٹی سپون میں نے لال مرچوں کا پاودر ڈالا تھا ہم ایکچولی زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو ابھی میں نے 1 ٹی سپون ہی ڈال لیا اور تھوڑی دیکھ کے بعد میں چیک کروں گی اگر زود پری تو تھوڑی سی اور ڈال لوں گی یا پھر وائٹ پیپر تھوڑی سی ایڈ کر لوں گی اینڈ میں تو اس کو میں اچھی طرح سا بھون لوں گی پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد پانی ایڈ کریں گے پانی جو ہے وہ میں نے 1.5 کلاس ایڈ کیا تھا جو نارمل ریگولر گڈاس ہوتا ہے جس میں ہاں پانی بیتے ہیں وہ والا میں نے ڈالا تھا تو چیکن جو انہیں یہ جلدی ہی گل جاتا ہے اور اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ساتھ میں انشاءاللہ آج ہم روٹی بنائیں گے اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ نان بھی کھا سکتے ہیں لیکن اب بھی میرا بلکل بھی مور نہیں کر رہا تھا کہ میں جاؤں سٹور میں یہاں لے کر آؤں تو سالن کو میں نے ڈھگ دیا ہے اور اب جو ہے کافی جو پانی ہے وہ رائے ہو گیا ہے اور چیکن بھی گل گیا اب میں سمیٹ کروں گی تقریباً فور ٹیبر سپون دیں یعنی کی پلین یوگرٹ یہ بھی میں ڈالوں گی اور اس کے بعد میں تھوڑی سی میتھی ایٹ کروں گی کیونکہ میں پاس دنیا نہیں تھا تو یہ سب جو انہیں ڈال کے تو اچھی طرح اس کو بھون لوں گی جب آئر ریلیس ہو جائے گا تو چیکن ہمارا جنہ وہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ کافی کوئک ریسپی ہے بہت مزی کا بنائے اور مسالی بلکل لائٹ تھے تو یہ ہے کہ جو میں پاکستان دکان بھی جاؤں گی تو وہاں سے چیکن کڑی کے مسالی بکرہ لے کر آوں گی چیکن کورما کا مسالہ لے کر آوں گی اور چیکن کڑائی کا بھی لے کر آوں گی تو یہاں پر ابھی میں نے ڈال ہے وان ٹی سپون میتھی اس کے ساتھ ایک کافی اچھی ہشبوس یہاں جاتی ہے تو ابھی بس جو تھوڑا سا پانی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے آئل جو وہ ہستہ ہستہ ریلیس ہو رہے ہیں تو بس ہانڈی جو نہ وہ تقریباً ریڈی ہیں تو یہ ہے کہ صبح کے رائے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہانڈی بنا لوں تقریباً بارہ ایک بجے سے پہلے پہلے تک تاکہ میں پھر فارق ہو جاتی ہوں سب کام کر کے کھانا بنا کے پھر میں پاس اور سا فری ٹائم ہوتا ہے یعنی می ٹائم تو یہ بھی کافی ضروری ہوتا ہے اور ابھی جناب میں جا رہی ہوں ایلڈی پہ میرا اچانک سا مور بن گیا تھا کیونکہ مجھے دو چار چیزیں لینی تھی تو میں آمنہ کو سکول لینے چا رہی تھی تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں ایلڈی میں چلی جاتی ہوں اور تھوڑے سے ایک دو سمان لے کر آتی ہوں جی تو میں آگے ہوں ایلڈی میں اور یہ جوہنا میرا فیورٹ سیکشن ہے کیونکہ اس میں جوہنا مشینری اور کچنگی کی جوہنا ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں تو یہ جیسے کہ پوٹ لگا ہوا ہے یہ اے کوکر ہے یہ مجھے نا کافی عرصے سے پسند ہے تقریباً نائن پاؤنڈ کا ہے یہ اور یہ میں سوچتی تھی کہ لے لوں لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ضرورت کی تو ہر چیز ہوتی ہے لیکن کچن میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی تو یہ جوہنا بلینڈر بھی تھا اس کے بعد اور بھی کافی چیزیں ڈیجرل کوکر بھی تھا اور بھی کافی کچن کی جوہنا چیزیں بغیرہ تھی لیکن ابھی میں نہیں لے رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں لوں یا نہ لوں کیوں تو فائنلی آگئی ہوں میں ٹیل پہ اور میں نے کچھ اونین لیئے ہیں اس کے بعد متر لیئے ہیں اس کے بعد تھوڑ سی فروٹس لیئے ہیں سٹوبری لیئے ہیں اور ہیش برون لیئے ہیں تو امنہ کو ہیش برون تو نہیں اتنے پسند مجھے پسند ہیں اور میں سوچی تھی کہ چلیں تھوڑے سی کبھی اوگر میں بنا لیتا ہے بندہ ساتھ میں چائے کے ساتھ بندہ انجوائی کر لیتا ہے تو ابھی میں گھارہ آگئی ہوں یہ سارا سمان ہے جو لے کر آئی ہوں یہ صبح کے لیے متر لے کر آئی ہوں سوپوں میں مکس ویجیٹیبل بارا سالن بناؤں گی اور نیکس جو ہے نا میرا فلوگ اس میں آپ لیکھیں کہ میں یہ ایس کروں گی یہ میرے پاس پیاس بھی نہیں تھے فینش ہو گئے تھے یہ بھی لے کر آئی ہوں ہاں بھی بنانے کے لیے اس کے بعد ہے یہ مالٹے یہ ایزی پیلر ہیں آمنہ کے لیے لے کر آئی ہوں آسانی سے پیل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لیے ہیں جی سٹوبری اور ہیش برون بس یہ دو چار چیزیں تھیں اور میں پس ورسا ٹائم تھا تو میں نے کچنی جا کر لیاتے ہیں جی تو ابھی شام کا ٹائم ہے اور میں یہاں پر فروٹ چارٹ بنا رہی ہوں تو سمپلی جو سب میرے پاس فروٹس آویلیبل ہیں ان کے ساتھ میں بنا رہی ہوں فروٹ چارٹ تو ایپل ہیں ناشپتی ہیں بنانا ہیں اور ان سب میں میں کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کروں گی تو اکثر گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جب فروٹس ہوتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کھاتا اور جب فروٹ چارٹ بناتے ہیں تب سب پسند سے شوک سے کھا لیتے ہیں تو میں اکثر ایسے کرتی ہوں کہ شام کے ٹائم میں جب ہم رات کو کوئی مووی لگائیں تو میں ساتھ میں فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں فلیک جو ایلمنٹس ایڈ کی ہیں اور یہ میرے پاس ہے تھوڑا سا میوہ وائٹ والا یہ میں ڈاہ رہی ہوں تو میں رمضان میں بھی اسی طرح کا فروٹ چارٹ بناتی ہوں اور اس کے ساتھ میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی فروٹ چارٹ کا مسالہ وہ بلکل آپشنل ہے سم ٹائم میرے پاس ہوتا ہے تو میں ایڈ کر لیتی ہوں سم ٹائم نہیں ہوتا تو میں نہیں ایڈ کرتی تو آمنہ تو اتنا پسند نہیں کرتی اس لیے میں نے صرف ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے تقریباً وان ٹی سپون کے برابر اور اس میں میں کوئی شوگر بغیرہ کوئی جوز بغیرہ ایڈ نہیں کروں گی لیکن سمر میں سم ٹائم میں کر لیتی ہوں جب رمضان بھی بنا رہی ہوتی ہوں تو یہ سمپل جانا ہمارا فروٹ چارٹ مزیدار سا ریڈی ہو گیا ہے تو آمنہ اور میں بھی ہم بیٹھ کے کھائیں گے اور انجوئے کریں گے شام کے ٹائم تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ہی بناتے ہیں جتنی زورت ہوتی ہیں کیونکہ ورنہ آپ کو پتہ جو بنانا ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو چھوٹے سے ٹری میں میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور اس کو میں ڈائننگ میں لے کر جا رہی ہوں آپ کو پتہ آپ جتنی اچھے طریقے سے چیز پیش کرتے نہ اتنا ہی آپ کو مزہ بھی آتا ہے کھانے میں تو یہ ہمارا فروٹ چارٹ ریڈی ہو گیا ہم اس کو ابھی انجوئے کریں گے یہ ہے میری بیالی جو کہ میں انجوئے کر رہی ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ بھی میرا فلوگ شنا وہ پسند کر رہی ہیں اگر اچھا لگے اگر اچھا لگے شکریہ شکریہ اللہ حافظ